وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرٍ ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء سورہ البقرہ کی آیت نمبر بہتر سے شروع کریں گے پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا کہ جب اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی سرے لکھو کہ گائے زیبا کرو تو انہیں کتنی مین میک کی کبھی پوچھا کہ گائے کیسی ہو اس کا رنگ کیسا ہو کیسی ہو بڑی ہو بٹی ہو کیسی ہو تو اللہ نے آخر کار وہ گائے زیبا کرو ہے جس کے بارے ان کا اعتقاد تھا اب بنی سرے لیل میں ایک قتل ہو گیا تھا وہ آپس میں معاملے کو چھپانا چاہتے تھے جبکہ اللہ اس کو ظاہر کرنے کا ارادہ کر چکے تھے آج یہی ہم پڑھیں گے آیت نمبر بہتر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمارے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَتُمْ فِيْهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور تم میں یاد ہے وہ واقعہ اے بن اسرائیل جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی پھر اس کے بارے میں جگن لگے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جو کچھ چھپا رہے ہو وہ اسے کھول کر رکھ دے گا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا قتل کا لفظ جو ہے الحمدلللہ بہت دفاہم پر چکے ہیں کافتِ اعلام ایک سو ستر مرتبہ قرآن میں آئے ہے القتل موت کی طرح ہے اس کے مہنی جسم سے روح کا نکل جانا ہے موت اور قتل میں یہ فرق ہے کہ قتل کسی کو کرتا ہے یا کسی کو گولی مار دیجئے کر دی سوریال عمران میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمارے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضب وقت میں زہمی ہوئے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں یا اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو دونوں آئے ہیں وہاں پر وَإِذْ قَتَلْ تُمْ نَفْسًا جب تم نے ایک جان کو قتل کیا نفس جو ہے ہم بولا جاتا ہے نفس جان کے لیے آتا ہے نفس مادانون فے سین ہے اور یہ کلمہ قرآن میں 298 مرتبہ ہے نفس کے معنی ہے نفس کے معنی ہے روح جان زمیر سب میں آتا ہے سورہ علینام جو ہے اس کے آیت نمبر 93 میں آتا ہے اَحْرِجُواْ أَنفُوسَكُمْ فرشتے جب کہیں گے جب روح نکال آتا ہے کہتے ہیں نکالو اپنی جان آیت نمبر 235 سر بخرا میں آتا ہے وَعْلَمُواْنَ اللَّهَ يَعْلَمُواْ مَا فِي أَنفُوسِكُمْ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جان لو کہ جو کچھ تمہارے اندر ہے جو تمہارے اندر ہے تمہارے نفس میں تمہارے جسم میں تمہارے جسمیر کے اندر ہے یا دل کے اندر ہے اللہ ان تمام باتوں کو سب کو جھانتا ہے اللہ کو سب معلوم ہے بہرحال اگلا لفظ یہ نیا لفظ ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّرَاتُمْ فِيهَا کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کیا اور اس کے بارے میں الزام کر رہے تھے اَدْدَرْءُ کے معنی ہیں ایک جانب مائل ہو جانا کسی چیز کو کسی چیز کے ذریعے دور کرنا تالنا دفع کرنا اور اسی طرح اس کے معنی آپس میں ایک دوسرے پر ڈالنا اجزام تراشی کرنا جگرہ کرنا یہ سب کچھ آیتا ہے اللہ سبحانت اللہ فرمائے سورہ رات سورہ نمبر تیرہ آیت بائیس میں وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَتِ سَيِّعَا یعنی دور کرتے ہیں ایک چیز کو دوسرے کے ذریعے دور کرتے ہیں آل عمران ایک سو ستاسٹر میں آتا ہے کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ تم اگر گھروں میں ہوتے تمہیں موت نہ ہوتی جیسے منافق کہتے تھے تو پھر اپنے سے موت ٹال کے دکھاؤ کبھی نہ مرنا پی تو اللہ یہاں اس آیت میں فرمائے رہے ہیں فَدْدَرَعْتُمْ کہ تم آپس میں الزام تراشی کر رہے تھے آپس میں جگرہ کر رہے تھے تھوڑا سی آیت کیونکہ پہلی دفعہ یہ ہے تو اس پر زیادہ وقت لیا وَاللَّهُمْ مُحْرِجُمْ مَاكُنْتُمْ تَقْتُمُونَ احراج حارج کرنا نکالنا یہ سب اردو میں بولا جاتا ہے یہ کلمہ قرآن میں ایک سو بیاسی مرتبہ ہے حراجہ حروجن کے مہنی ہے کسی کا اپنی قرارگاہ سے نکلنا یہ حالت کے ظاہر ہونے کے بھی ہے اور عام اس میں یہ ہے کہ قرار کا مکان یا کوئی شہر ہو جسے نکلنا یا نکالنا جائے اس کے لئے حارجہ کا لفظ آتا ہے کہ اس کو حارج کر دیا گیا ایکسیسٹ کر دیا گیا یہ سارا لفظ اسی میں ہے وَاللَّهُمْ مُحْرِجُمْ مَاكُنْتُمْ تَقْتُمُونَ قَتْمًا جو ہے قَافْتِ اَمِين یہ کلمہ قرآن میں ایک اس مرتبہ ہے قَتَمْتُهُ قَتْمًا وَا قِتْمَانًا کے مہنی ہے کسی بات کو چھپانا وَمَنْ اَزْلَمُ مِمْمًا قَتْمَا شَحَادَتًا اِنْدَهُ مِنَ اللَّهُ اس سے برکر ظالم کون ہو سیتا ہے جو اللہ کی شہادت جو اللہ نے دی ہے جو کتاب میں ہے اس کا چھپائے آج مسلمان سوچے کہ ہم جو اللہ نے کتاب میں دیا ہے جو شہادت ہیں کہ ہم ان کو لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں بارت اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں اگل یہ آیت لے لیتے ہیں اس کے بعد وَاِزْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا نفساً ایک جان کو فَدَّرَأْتُمْ فِيهَا اور تم اس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے تھے ایک دوسرے پر تھوپ رہے تھے الزام جھگرہ کر رہے تھے وَاللَّهُ اور اللہ مُحْرِجُنْ مُحْرِجُنْ اور اللہ چاہتا تھا کہ اس کو ظاہر کرے نکالے یعنی جو تم چھپا رہے تھے تمہیں پتا تھا قدل کیسے نہیں کیا اور تم کیوں اس کو سیف کرنا چاہ رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہ رہے تھے اگلی آیت آیت نمبر تیتر میں آتا ہے اب اللہ نے کیا کہا فَقُلْنَزْرِ بُوْحُ بِبَازِحَا قَذَلِقَا يُخْشِلْلَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيْكُمْ آَيَاتِهِ لَا اللَّهُمْ تَعْقِلُونَ اور ہم نے کہا کہ گائیں کا ایک ٹکرہ اس مقتول کی لاش پر مارو اس لئے گائیں کو زبا کرویا گیا تھا ان کے اعتقاد کے وجہ سے بھی اور اس لئے کہ اللہ اپنے نشانی دکھانا چاہتا تھا اس طرح اللہ تعالی مردوں کو دیکھو اور دیکھو اللہ کی نشانی کہ اللہ اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکلون تاکہ تم سمجھو تاکہ تم اکلتے کام لو زرب جو ہے یہ لفظ ہم کافی دفعہ پڑ چکے ہیں قَقُلْ نَزْرِبُوْخُ زرب جو ہے زواد رے بے سے ہے اور یہ کلمہ قرآن میں اٹھاور مرتبہ ہے زرب کے مہنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر واقع کرنا یعنی ماننا زرب المثل جو ہے بولا جاتا ہے اس کے مہنی ہے کسی بات کو اس طرح بیان کرنا کہ دوسری کی وضاحت ہو جائے اس کے پر کافی دفعہ بات ہو چکی ہے اور پھر سور زمر میں اللہ فرما رہا ہے زرب اللہ مسلن اللہ ایک مثال مثال کے لئے بھی یہ لفظ اسمال ہوتا ہے اردو میں بھی بولا جاتا ہے بی بازیہ بی باز بی کے ساتھ بے جو ہے کے ساتھ کے لئے آتا ہے آپ نے پڑا باز جماعت جماعت کے ساتھ پہلے بھی پڑ چکے ہیں بازیہ باز جو ہے یہ بے اردو میں بولا جاتا ہے کہ اس کا کوئی حصہ یا باز حصہ باہرہل اردو میں بولا جاتا ہے یہ قلمہ بے اینجوات سے ہے اور یہ قلمہ قرآن میں ایک سوٹھاؤل مرتبہ ہے بازشہ ہر چیز کے کسی حصہ کو کہا جاتا ہے یعنی کسی حصہ کے کچھ حصہ کو باز کہا جاتا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ اس چیز کا کچھ حصہ ہے اور باز کہتے ہیں کہ باز ہے اس میں سے باز ہے بازہ وکلہ یہ کل کے اعتبار سے بولا جاتا ہے یعنی پورے میں سے کچھ حصہ اس کے لئے بولا جاتا ہے قَزَالِقَ اسی طرح قَزَالِقَ اسی طرح يُخْشِ اللَّهُ الْمُوْتَى حی سے ہے یہ يُخْشِ الْحَيَاتُ ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے مادہ ہے ایک سو چوراسی مرتبہ آیا ہے الْحَيَات جو ہے زندگی اور جینے کے لئے آتا ہے جیسے سور حدیث میں اللہ فرمانے اِلَمُنَ اللَّهَ يُخِيلْ اَرْزَى مَعْدَ مُوتِحَا کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور یہ سیندوں ہم ہر سال دیکھتے ہیں زمین کیسے بنجر ہوتی ہے کیسے اجرتی ہے اللہ اکبر اور پھر کیسے بہار میں پھر دوبارہ سرسابت ہو جاتی ہے ایک دفعہ کھیتی دینے کے بعد دوبارہ جب اس میں بیچ جالا جاتا تو پھر سرسابت ہو جاتی ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ ہی زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرنے والا ہے اور پھر اللہ فرمانے اور اللہ نے تمام جاندار چیزیں باشمال جانور باشمال پرودے باشمال ہم انسان ان سب کو جو زمین پر ہیں پانی سے پیتا کیا ہے قزالک اجوشی اللہ الموت الموت جو ہے وہ حیات کا مطلب مقابل ہے میم بہت تیز سے اس کا روٹ ورڈ ہے ایک سو پیتنے مرتبہ ہے قرآن میں اور یہ حیات کی ضد ہے لہذا حیات کی طرح موت کی بھی کئی قسمیں ہیں ایک وہ انسان جو حیوانات اور نباتات سب میں پائی جاتی ہے یعنی ختم ہو جاتے ہیں دوسری وہ جس کا موت اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اکل کا زائل ہو جانا اور جہالت کی وجہ سے اس کو بھی کہا جاتا ہے مردہ ہی کہا جاتا ہے جیسے سورہ اللہ نام میں آیا ہے کہ وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو قرآن جب دیا تو وہ زندہ ہو گیا اس طرح تیسری جو ہے وہ قسم جو ہے وہ نید ہے وَيُلِيْكُمْ آَيَا تِهِ اور وہ تمہیں دکھاتا ہے راہ سے ہے روح یا تُو راہ قرآن میں 388 مرتبہ یہ کلمات اس سے کلمات آئے ہیں روح یا تُو روح یا کہتے ہیں خواب کو بھی کہا جاتا ہے اور دیکھنے کے بھی جاتا ہے معنی میں اور ایسی چیز جس کا ادراک کر لیا جائے دیکھ کر اس کو آپ ادراک کر لیں کہ یہ کیا چیز ہے روح یا تُو آنکھوں سے دیکھ لینے کے لیے آتا ہے آیات ہی آیات قرآن میں 382 مرتبہ آئے ہیں اصل میں یہ کلمیں اتنی دفعہ آئے ہیں کچھ کلمیں تو ایک ایک دفعہ آئے ہیں یا دو دفعہ وہ تو شاید دوبارہ ایک دفعہ بول دیا جائے تو یہ بار بار آنے ہیں ایک دفعہ آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بری آسانی ہو جائے گی آیت نشانی کے لیے کہتے ہیں اللہ کی آیات پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں قرآنی آیات جو سارے چھزار کے لگ بگ ہیں وہ بھی ایک ایک آیت اللہ کی نشانی ہے اور اسی طرح پوری جہان میں پھیلی ہوئی یہ نشانیاں یہ سورج یہ چاند یہ سورج کا طلوع ہونا کھول آنکھ زمین دیکھ سما دیکھ مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ کھولیں صبح کے ٹائم پر اٹھے کریں اللہ حکبر اس امت کو پجر دی گئی تاکہ یہ صبح اٹھیں اور یہ امت ہے آپ دنیا میں سب سے لیٹ کام کرنے والی پن گئی پوری دنیا میں آپ اس طرف چلے جائیں چاہے جپان ہو چاہے شگاپور ہو چاہے سریلیا ہو صبح صبح یورپی صبح صبح لوگ اٹھتے ہیں اور شام کوئی کر جلے جاتے ہیں ان کو پتا چلا ہے کہ یہ ہی زندگی ہے لیکن مسلمانوں میں سب کوئی رلٹا ہوئی بہرحال یہ قرآن میں تین سو بیاسی مرد پایا ہے علایاتو اس کے مہنی ہے علامت ظاہر ہونا واضح علامت کے ہیں سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ وتعالی فمارے وَقَئِيِّمْ مِن آیَتِن فِسْسَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ کتنی نشانیاں پھیلی ہوئے ہیں آسمان اور زمین میں اور یہ روز اوپر سے گزرتے ہیں پھر بھی اس سے اللہ کا مو پھیرے ہوئے ہیں آسمان اور زمین میں بہت ساری اللہ کے نشانیاں دلائل موجود ہیں وَجُرِيْكُمْ آَيَاتِهِ لَا اللَّهُمْ تَعْقِلُونَ اکل سے ہے آئین کا احلام اکل اردو میں بولا جاتا ہے اکل سے کام لینا یعنی سوچ سمی سے کام لینا اس قوت کو کہتے ہیں جو قبول علم کے لئے تیار رہتی ہے اور وہ علم جو قوت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اسے اکل کہا دیتے ہیں چنانچہ حضرت علیہ ذتنان کا فرمان عظیم ہے فرماتے ہیں اللہ اکبر کے اکل دو قسم پر ہے اکلِ طبعی یعنی جو طبیعت میں وضیعت کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے اور اکلِ سمی یعنی وہ جو لوگوں کو بات کو سن کر قرآن کی بات کو سن کر اللہ سے بندہ انسان حاصل کرتا ہے اکل وہ ہے جو انسان کو شعور دیتی ہے جو بتاتی ہے کہ میں کیوں آیا ہوں تاکیلون کا لفظ بار پر قرآن میں آتا ہے کہ تاکیلون اکل لا اللہ کم تاکیلون تاکیلون سوچو سمجھو کہ آئے کیوں ہوں بہرحال یہ آئیت جو ہے اس کو تردیمہ کر لیتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں آئیت نمہ 63 ہے فَقُلْ نَزْرِ بُوْحُ بِبَازِحَ پس کہا گیا ان سے فَقُلْ نَزْرِ بُوْحُ بِبَازِحَ پس کہا گیا کہ اب اس ضرب لگاؤ اس گھائے کے گوشت سے کہ کسی حصے سے اس مردے کو قَزَالِقَ يُخِّ اللَّهُ الْمُوتَ اللہ نے ان کے سب نے کیسی نشان نہیں پیچ کی کہ کہاں گائے کا وہ مردہ اٹھ گیا اس نے اپنے قاتل کا نام پتایا اور پھر مردہ ہو گیا اللہ تمہیں یہ آیات نشانی ہے اس لئے دکھاتا ہے تاکہ تم اقل مند منجو اور اقل مند وہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے حالت کی تیاری کا لئے سمجھ لے کہ میں کیوں آیا ہوں میرا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے کس لئے پیدا کیا اس لئے پیدا کیا تمہیں زندہ کیا پھر مارے گا اور پھر زندہ کرے گا تاکہ تمہارا انتہان لے لیا جائے کہ تم میں کون ہے جو اللہ کے کہنے کے مطابق اللہ کی اطاعت والے اور حسود ستم کی تباہ اور اطاعت والے عمل کر کر لے کر آتا ہے سورہ البکرہ کی آیت نمبر چوہتر ہے سمہ قصد قلوبکم من بعد ذالکا فاہیہ کل ہجارتی او اشد قصوہ وَإِنَّا مِنَا الْحِجَارَتِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْخَارِ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَكَّقُوا فَيَخْرُجُوا مِنْهُ الْمَا وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُوا مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ مگر ایسی چارہ کوئی دیکھنے کے بعد مردہ زندہ دیکھنے کے بعد بھی اللہ پرمائے رہے ہیں ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہوگئے پتروں کی طرح سخت بلکہ سختی میں پتروں سے بھی بڑھ ہوئے کیونکہ پتروں میں تو کچھ ایسے ہیں جن سے چشمیں پھوڑ پڑتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں ان سے پانی نکھلاتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لرز کار گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہاری کردورتوں سے غافل نہیں ہے بے حبر نہیں ہے سمہ قصد قلوبکم القصواتو جو ہے کاف سین واؤ سے ہے اور یہ کلمہ قرآن میں سات مرتبائی ہے القصواتو کے معنی ہے سنگ دل ہونا حاجر ان قاسن کہتے ہیں اس پتھر کو جو بڑا ساحت ہو جائے اور انسان کا دل اللہ نے کہا پتھروں سے بھی زیادہ ساحت ہو جاتا ہے اللہ کو اکبر ان کے دل ساحت ہو گئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوری اللہ نام کی آیت نمبر تیرہ میں ایک آیت لے لیتے ہیں اللہ حق پر بڑی انسان کو خلا دینے والی ہے لیکن جن کے اندر ضمیر ہو جو وہ سمیتے ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ ہم سے محتب ہے سوری حدیث کی آیت اللہ کہنے کہ اے ایمان کا دعوی دار ہو کہ ابھی تک تمہارے لئے وقت نہیں ہے کہ تمہارے دل کہ ان کے دل ذکر الہی یعنی اس قرآن جو حق کے ساتھ اتر چکا ہے اس کے لئے نرم ہو جائیں اس کے آگے جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہیں تم سے پہلے بھی کتاب دی گئی تھی یعنی ترات اور انجیل ملی تھی ان کو بنی سرائل کو زبور بھی انہی پر اتری تھی پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سہت ہو گئے اور ان میں بھی بہت سے فاسقی تھے اللہ حق پر ایک واقعہ آتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا تھا واقعہ ایک منٹ گا ایک بزرگ تھے ان کا بیٹا جو ہے وہ برے بری صحبت میں پڑ گیا چوریوں ڈاکے کرنے ماننے شروع ہو گیا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے اب وہ جب ایک تفاہ ایک گھر میں ڈاکے کی نیے سے گیا تو آگے صاحب جو گھر تھا جو گھر میں رہنے والا شخص تھا وہ قرآن پارا تھا اور یہی آیت لگی تھی کہ کیا ایمان کے دعویٰ در مسلمان تھے وہ بھی کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی ذکر اس قرآن کے لئے جھک جائے جو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے جن کو تم سے پہلے اللہ کی نصیتیں ملی تھیں اللہ کی کتابیں اتری تھیں ان پر ترات انجیل اور ضبور لیکن ایک وقت گزنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بھی اکثر فاسق ہی تھے کیا ہمارے دل آج قرآن کے لئے سخت نہیں ہو گئے سُمَا قَسَدْ قُلُوبُكُم اللہ فرمارے اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی کہ تمہارے دل پھر بھی سخت ہی ہے اللہ حُسْفَرْ سُمَا قَسَدْ قُلُوبُكُم کلب جو ہے یہ الٹ پلٹ کرنے کے لئے آتا ہے دل کے لئے بولا جاتا ہے اردو میں کافلے لام بیس کا روٹ ورڈ ہے اور 168 مرتبہ ہے کلبو شاہی کے مہنی ہے کسی جس کو پھیرنا دین بھی الٹ پلٹ ہوتا رہے درہا پمپ کرتا رہتا ہے اس کی حالت بدلتی رہتی ہے کبھی خوش ہوتا ہے کبھی انسان اداز ہوتا ہے کلبو سعوب بھی کپرے کا الٹ پلٹ کرنا کلبو الانسانی کے مہنی ہے انسان کو راستے سے پھیر دینا سورہ انقبوت میں اللہ فرمانے ہوئے الہی تکلا بون اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے اللہ فرمانے ہیں کہ پھر اس کے بعد کہ تم نے نشانی دیکھ لی تم پتھر بن گئے الحجر جو ہے یہ پڑھ چکے ہیں قرآن میں ایک کس مرتبائے ہیں الحجر سہت پتھر کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہجارت اُناتی ہے حجرِ اسود کالا پتھر جو اللہ خوف اکبر جنت سے آیا ہے اور کعبات اللہ میں نصب ہے اوہ اشدو کسوہ بلکہ اشد اس سے بھی زیادہ شدید سہت ہوئے کسوہ سہتی میں اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے اشدو شین ڈال ڈال تھے یہ کلمہ قرآن میں ایک سو دو مرتبائے ہیں اشدو یہ کسی چیز کی شدت مضبوطی اور سہتی کو ظاہر کرتا ہے اشد کا لفظ جو ہے اشد ضرورت ہے مجھے شدید ضرورت ہے اردو میں بولا جاتا ہے کتنے لفظ ہیں آپ گنتے جائیں جتنے آپ کو لفظ میں اس لیے اردو میں بتاتا ہوں تاکہ پتا چل جائے مضبوطی سے وہ قید کرنے کے لیے آتا ہے سورہ محمد میں کہا گیا کہ ان کو مضبوطی سے باندھ لیں سورہ فاطر میں آیا ہے وہ تم سے قوت میں زیادہ بار کرتے زیادہ شدید تھے کسوہ جو ہے پہلے بات ہو چکی کہ یہ کاف سین واؤس ہے کس چیز میں سنگ دل ہو جینا اور سا دل ہو جینا اس کے لیے آتا ہے الفجر کا لفظ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں الفجر کا مہنی ہے کسی چیز کو پھار دینا شک کر دینا فجرتو ہو فنفجرہ میں نے پانی کو پھار کر بھا دیا فجرتو ہو فتح فجرہ فتح فجر شدت کے ساتھ پانی کو بھانے کے لیے تیربی میں سورہ کمت کی آیت لے لیتے ہیں وَفَجَرْنَ الْعَرْضَ وَيُونَا اور زمین میں پانی کے جشمیں جہلی کر دیئے گئے جب تفاہ نے نو آیا تھا پھر اسی طرح سورہ صبح جو فجر تلو ہوتی ہے اس کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ صبح کی روشنی جو ہے وہ طریقی کو پھار کر نمودر ہوتی ہے تو پھارتے ہیں پھارنے کے لیے لفظ آتا ہے فجرہ یافجر فجورن فہوا فاجر ان کے معنی گناہ بدکاری گناہ گاری کے ہیں وَإِنَّ الْفُجَّارَ الْعَفِي جَهِيم بے شک آیت نمہ چودہ ہے کہ یقین بدکار لوگ جو ہیں وہ کس میں ہوں گے جہنم میں ہوں گے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَار اللہ فرمارے ہیں کہ پتھروں میں کچھ ایسے ہیں جس سے نہریں پھوٹ پرتی ہیں پانی کی نہریں چل پرتی ہیں کبھی پہاری داکھوں میں جائیں تو دیکھیں نہر کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے الحمدللہ اور نہار جو ہے صبح کے وقت کہا جاتا ہے اور نہاری بھی اسی سے ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں وہ صبح کے وقت کجھو کھانا ہے نہار ان کہا جاتا ہے لیکن لوگوں ہی لحاظ سے اس کی حد طلوع شمع سے لے کر روپے آفتا یہ دن کا وقت نہار کر لاتا ہے اشک شک کر دینا پھار دینا شین کعف کعف سے یہ کلمہ ایک سو تیرہ مرتبہ قرآن میں آیا اشک کو پھٹ جانا اور شگاہ کو بھی کہتے ہیں سورہ بس میں آتا ہے سمہ شکک نل ارزہ شکا اور پھر ہم نے زمین کو پھار دلا جیسے کہ پھارا جاتا ہے سورہ قواف کی آیت نمبر چورتالیس سورہ پچاس میں آتا ہے یومہ تشکک کل ارز اس دن زمین پھٹ جائے گی سورہ حاقہ کی آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر پینتیس میں آتا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے اگر تمہیں معلوم ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان ان بن رہے گی تو اس کے لیے بھی آتا ہے یعنی محالفت رہے گی سورہ نفال کی آیت نمبر تیرہ میں آتا ہے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے محالفت کرے گا تو پھر وہ دیکھ لیے اس کا ٹھکانہ کیا بنے گا یہ بار بار ہو چکا ہے ہارج کسی چیز کا نکلنا یہ کلمہ اکسو بیاسی تفاہ ہے کسی چیز کا نکلنا ہارج ہونا پھوٹ پڑنا اگنا یہ سب کے لیے آتا ہے اس میں سے شک ہو جاتے ہیں پتھروں میں سے پانی نکلتا ہے ماں کا لفظ جو ہے مادہ جو ہے ماں پانی کو بولا جاتا ہے الماؤ اور اس کا مادہ مین واو ہے اور یہ کلمہ قرآن میں تری سٹھ مرتبہ ہے مواہ یموہ موخن دو چیزوں کو ملانا یہ دراصل مواہن ہے جو قائدہ کے مطابق اگر اس کو چینج ہوتا تھا ماہن بنتا لیکن ماہن کے بجائے ماہن میں استعمال ہوتا ہے عربی میں مان کہ معنی پانی کے ہیں چاہے وہ دریاں کا ہو بارش کا ہو جو بھی پانی ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے سورہ علیہ نام میں اللہ فرمائے ہیں وَهُوَلَّذِي وَهُوَلَّذِي سورہ علیہ نام کے آیت ننانوے ہے وَهُوَلَّذِي انزلا من السمائی مان وہی ذات تو ہے جس نے آسمان سے پانی کو پرسایا یا نازل کیا وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْحَشْيَتِ اللَّهِ حَبُوت کا لفظ بھی ہو چکا کہ کسی چیز کا گر جانا الحبوت جو ہے بے توہن سے ہے اور ایک سو بیاسی مرتبہ قرآن میں ہے کسی چیز کا اترنا یا گر جانا وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ حشیت جو ہے اللہ کی حشیت یہ اردو میں بولا جاتا ہے حاشین یہ سے ہے اور قرآن میں ارتالیس مرتبہ ہے الحشیت اس حب کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پر تاری ہو یہ عام طور پر اس چیز کا علم ہونے سے ہوتی ہے جس سے انسان ڈرتا ہو اللہ کو حب تب ہی ہمیں آئے گا جب اللہ کی معرفت حاصل ہوگی یقین جانے یہی وجہ ہے کہ سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمانے آیت 28 ہے اِنَّا مَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ کہ اللہ سے بے شک وہی ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے جو علم رکھتے ہیں اللہ کی ذات کی معرفت رکھتے ہیں سورہ کاف کے مَنْ حَشِيَ الرَّحْمَانَ بِلْغَيْبِ جو اللہ کو بند دیکھ کے ڈرتے ہیں اصل تو اللہ کے بندے جو ہے جو اللہ کو بند دیکھ کے ڈرتے ہیں اور حشیت کے بارے میں اللہ فرمانے اگر اس قرآن کو ہم جس جو آج میرے اور آپ کے لئے نازل کیا گیا ہے پہاروں پر نازل کر دیتے ہیں تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف اس کی حشیت کی وجہ سے حشیت کیونکہ اس کو تو بتا ہے اللہ کے مخلوق ہے کہ اللہ کی حشیت کیا ہے وہ پھٹ جاتا رضا رضا ہو جاتا اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے اس لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اور وفکر کریں سرحہ شر کی آیت ہے بہرحال اللہ کی معرفت کا جب انسان کو پتا چلے تو پھر حشیت آ جاتی ہے دل میں ام اللہ بغافل انمتا ملون الگفلہ تو غائن فے علام سے ہے اور یہ قرآن میں 35 مرتبہ آیا ہے الگفلہ تو اس سب کو کہتے ہیں جو غافلہ جو غلطی ہو جائے نا سب کہتے ہیں غلطی کو جو قلت تحفظ احتیاط کی بنا پر انسان کو آرد ہو جائے اور ایسی چیز جس میں بھول چک ہو جائے غفلت ہو جائے اس کے لئے آتا ہے بے شک تم میں بے شک تو اس سے غافل ہی ہو رہا تھا سورہ الانبیاء میں آتا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُورِزُونَ اور وہ غفلت میں اللہ کی نشانیوں سے اس قیامت سے مو پھیڑے ہوئے ہیں سورہ قاہ میں آتا ہے مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وہ جس کا دل ہمارے اللہ اکبر ذکر سے غافل ہے اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ کے مہنی ہے دل کا غفلت میں ہونا غافل ہونا وَمَنْ لَهُ بِغْغَفِلِنَ امَّا تَعْمَلُونَ آخری لفظ آئیس آیت کا تَعْمَلُونَ جو ہے عمل سے ہے عمل کا لفظ جو ہے آئن مین لام سے ہے مادہ تین جو ہے وہ آئن مین لام ہے تین سو ساٹھ مرتبہ ہے آلاملو ہر اُت فیل کو کہتے ہیں جو کسی جاندار سے ارادتاً سادر ہو یہ فیل کہلاتا ہے اور کسی حیوان کی طرف سے منصوب ہوتا ہے کہ وہ بھی ارادتاً کسی پر حملہ کر دے تو بارال یہ حمل ہے اس سے ہی حمل ہے سورہ علی عمران کی آیت نمبر ایک سو پچانوے لے لیتے ہیں اللہ فرمارے کہ پاس اللہ نے قبول کر لی ہر ایک کی دعا جو اس نے مانگا اللہ سے جو وہ کام کرنے کیا تھا اس نے تم میں سے کسی کے کام کرنے والا کا جو بھی اس نے کام کیا اللہ اس کا قبول کرے گا اس کے کام کو ہا کوئی مرد ہو یا عورت ہر ایک کے عمل کو اللہ قبول کرے گا اب یہ تین آیتیں ہیں بس صرف لفظ مل لفظ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں وَإِذْ قَتْلْتُمْ اور اے پنی اسرائیل یاد کو روسوا کے کو جب تم نے قتل کیا تھا یعنی تمہارے بڑوں نے ایک قتل کر دیا تھا نفساً ایک جان کو فَدَّرَعْتُمْ فِيْهَا فَدَّرَعْتُمْ فِيْهَا اور تم اس کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام تھوپ رہے تھے فِيْهَا وَاللَّهُ مُحْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ اور اللہ نکالنا چاہتا تھا ازار کرنا چاہتا تھا مَا كُنْتُمْ جُوْتُمْ تَقْتُمُونْ چھپا رہے تھے فَاقُلْنَزْرِبُوْحُ بِبَازِحَا تو اللہ نے کیا کہا کہ تم اس طرح کرو کہ اس جو گائے کو زبا کیا ہے اس کے گوشت کا کوئی ٹکرا اس مردے کو مارو قَزَالِكَ يُخِ اللَّهُ الْمُوتَ اوہ مردہ زندہ ہوگیا اللہ فرمانے ہیں اس طرح اللہ تمہیں بھی زندہ کرے گا مردوں کو زندہ کرے گا وَيُرِيكُمْ آجَاتِهِ اور اس نے تمہیں کتنی بڑی نشانییں دکھائیں ہیں کتنی بڑی نشانییں کہ ایک مردہ زندہ ہو جائیں لَا لَكُمْ تَاكِلُونْ تَاكِتُمْ سمجھو عقل سے کھام لو سُمَّا پھر اللہ کا شکوار ہے قَسَتْ قُلُوبُكُمْ پھر بھی تمہارے دل ساخت ہوگے مِنْ بَعْدِ الزَّلِقِ اس کے بعد کہ تم نے اتنا بڑا اللہ کی نشانی دیکھ لی فَهِيَكَلْ هِجَارَتِي کس طرح ساخت ہوگے جیسے کہ پتھروں اَوْ اَشَدُّ قَسْوَا یا پتھروں سے بھی زیادہ ساخت ہوگے وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَتِي لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ پتھر تو پھر کسی کام کی ہوتا ہے جب انسان ساخت ہو جائے تو بلکل رتی ہو جاتا ہے اللہ فرما رہے کہ پتھر ساخت ہونے کے باوجود بھی کچھ ایسے پتھر ہے جو پھٹے جاتے ہیں اور ان سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے نہرے چاری ہو جاتے ہیں وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَكَّقُوا وَيَخْرُجُوا مِنْهُ الْمَا اور کچھ ایسے ہے جو شک ہو جاتے ہیں اور ان سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے چشمیں پھوٹ پرتے ہیں وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُوا مِنْحَشْيَتِ اللَّهِ اور پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی حشیت کی وجہ سے اللہ کی خوف کی وجہ سے اللہ کی معرفت کی وجہ سے گھر پرتے ہیں وَمَلَّهُ بِغَافِلٍ اَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے جو بھی تم عمال کارے ہو چاہے بنی اسرائل ہوں چاہے ہم ہو یہ آیتیں میں نے پہلی بھی کہا تھا جب سرائل بقرہ شروع کی تھی اور جب بنی اسرائل کہا جب شروع کیا تھا قصہ کیونکہ یہ تقریباً اس بارے کے پچھتر پرسن جو ہے بنی اسرائل کے پر اللہ نے اپنے نیمتیں گنوائی ہیں اور پھر انہوں نے جو نافرمنیے کی جیسے کفرہ نے نیمت کیا ناشکریہ کی ان کو بھی گنوائیا ہے تاکہ ہم مسلمان جو ہیں امتِ مسلمان وہ کچھ نہ کرے جو انہوں نے کیا تھا لیکن بات وہی ہے جو نبی اسرائل کے مبارک زبان سے نکلی کہ تم وہی کچھ کرو گے جو تم سے پہلے لوگوں نے کیا صحابہ نے پوچھا پہلے لوگوں سے مراد یہودوں نصارہ اور میں یہاں اور کون تو ہر وہ گروہ جو ہے جو قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے اور صحابہ کو صحابہ کے مطابق عمل کرتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے بس وہ کامیاب ہے کوئی خاص گروہ جو ہم زمینے کے ہر گروہ یہاں یہی سمجھتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ذاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افہان بھی ہو یہ بھی تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو دو آیتیں قرآن میں آتی ہیں بڑی سخت ایک سورہ نام کے آیت نمبر 159 اللہ فرمارہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپس میں فرقہ واریت کی اور آپس میں گروہ گروہ بن گئے اللہ فرمارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلقی نہیں ہے پھر سورہ روہ میں آتا ہے اللہ فرمارہ ہے وہ لوگ جنہوں نے فرقہ واریت کی اور آپس میں گروہ گروہ ہو گئے اور ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جس پر ہے وہی حق پر ہے یہی آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ سب سے بڑی فرقہ واریت جو شروع ہوئی ہے یہ ہماری قرآن سے دوری کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے دوری کی وجہ سے ہوئی ہے اللہ ہم سب کو امت مسلمہ کو متحد کر دے اس امت مسلم کی اس امت مسلمہ کی بقاہ ہے آج جو مسائل کیل رہے ہیں تو اسی بات کیونکہ فلسطین کا مسئلہ اگر امت کرتی ہو جائے یہ نہ سوچے کہ ہمارے مفادات ذاتی انفرادی طور پر کیا ہیں تو یقین جانے کوئی بھی امت مسلمہ کے کسی بھی ایک پرسن پر ایک انسان پر بھی ظلم نہ کر پائے گا لیکن ہم بٹے ہوئے ہیں اپنے اپنے مفادات کے پر بسینی میں ہم بٹے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو متحد کر دے وَآحِرُتْ عَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ عَوَبِ حَمْدِكَ اشتاد اللہ الٰہِ اللہ انتا استغفروا کا وَعَتُوبُوا الْاِكْ وَاسْسَلَامُ وَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا